نوشکار پانچ راجیوں میں بیدان سوا چناف کو لے کر بوٹنگ ختم ہو چکی ہے لیکن پانچ راجیوں کو لے کر جو ایکزٹ پول ہے جو انمان ہے اتپڈیش شمیت ان راجیوں کو لے کر آکر پانچ راجیوں کو لے کر جنتہ اینی پبلک کا سب سے تازہ روزان کیا کہتا ہے اور پانچ راجیوں میں کس کی بن سکتی سرکار اس کو لے کر کیا انمان یاپا لگایا گیا ہے اتپڈیش کے لیے چھار سو تین سیٹوں پر جنتہ کا من کیا کہتا ہے آکر ریزلٹ سے پہلے جنتہ کا تازہ روزان کیا ہے اتپڈیش کو لے کر جبکہ پنجاب کے لیے ایک سو سترہ بدھن سوا سیٹوں کے لیے بوٹنگ ہو چکی ہے اترہ کھن میں بوٹنگ ہو چکی ہے گواہ میں بوٹنگ ہو چکی ہے اور منی پور پولے کا جنتہ کا تازہ روزان کیا کہتا ہے آکر چھہ سو نبی سیٹوں پر جنتہ کا تازہ روزان اصاف سے اتپڈیش شمیت اندرہ جو پر کس کی بنے گی سرکار اس کو لے کر پانچ وڑے ایجنسیوں کے چنابے آکڑے چنابے انماند آپ کو دکھاتے ہیں آکر کہاں کس کا پندرہ بھاری ہے اور کہاں کس کی بن سکتی ہے سرکار اس کو لے کر مہت فن آکڑے سامنے آ جکے ہیں ایجا دوستہ اتپڈیش کے لیے چار سو تین سیٹوں پر اگر بات کی جائے بی جی پی کو دو سو تیس سے لے کہ دو سو پیتیس سیٹیں مل سکتی ہے سماجبادی پارڈی ایک سو پیتالیس سے ایک سو ستاون سیٹوں پر آ سکتی ہے بی ایسی آٹھ سے سولہ سیٹ کانگریس کو تین سے سات سیٹ انہی کی بات کی جائے تو چار سے آٹھ سیٹ جو مہا پول رہا ہے اتپڈیش انہ آپ کو لے کر چار سو تین سیٹوں گے لے بڑی بڑی ایجنسیوں کے حساب سے مہا پول کے حساب سے اتپڈیش میں دو سو دس سے دو سو اٹھارہ سیٹیں وی جی پی کے پکش میں جا سکتی ہے جبکہ ایک سو ترے پان سے ایک سو ساٹھ سیٹیں سماجبادی پارٹی کی پکش میں جا سکتی ہے جبکہ بی ایسی کو گیارہ سے پندرہ سیٹیں کانگریس کو نو سے بارہ سیٹیں انہی کی بات کی جائے تو تین سے سات سیٹ یعنی اتپڈیش میں فلال سماجبادی پارٹی اور بی جی پی میں آپ نے سامنے کی ٹکر دکھائی دی رہی ہے لیکن جو بہمت کا آکڑا ہے دو سو دو سیٹ وہ فلال بی جی پی کے پاس جاتا نظر آ رہا ہے جو بڑی بڑی ایجنسیوں نے چنابی آکڑے اتپڑیش چناب کو لی کر رکھیں اس کے علاوہ اگر پنجاب کی آکڑوں پر گور کیا جائے تو پنجاب میں بھی کافی حل چل دیکھنے کو ملی ہے مہا پول کے سافت سے پنجاب کی اکسو سترہ بدھن سفہ سیٹوں پر یہاں پر کانگریس کو پیتالی سے پچاس سیٹیں جبکہ امادی پارٹی کو یہاں پر ارتالی سے واربن سیٹ جا سکتی ہیں جبکہ اکالی دل کی خاتے میں چودہ سے اٹھارا سیٹیں بی جی پی کو دو سے تینے سیٹیں پنجاب کے اندر جو مہا پول کے آکڑے ہیں مہا اوپلین پول کے آکڑے ہیں اس حساب سے سارے نیشن کے جو مہا یہاں پر ایکزٹ پول بھی تیار ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو کافی انتر دیکھنے کو مل رہا ہے امادی پارٹی پنجاب میں سرکار کے آکڑے تک کونس سکتی ہے سب سے بڑی پارٹی آمادی پارٹی پنجاب میں بنتی نظر آ رہی ہے اور یہاں پر بات کریں تو کانگریس اور آمادی پارٹی میں بلگو کارٹی کی ٹکر یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے پنجاب کو لے کر 117 بدنسوہ سیٹوں پر جو آکڑے رہے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اترہ خند کے لیے جو تازہ روزاندہ ہیں 70 بدنسوہ سیٹوں کے لیے اترہ خند کی تو یہاں پر بات کی جائے تو مہا پول کے حساب سے بی جی پی کو 37 سے 41 سیٹے کانگریس کو 25 سے 29 سیٹے جا سکتی ہیں اس کے علاوہ امادی پارٹی کو 2 سے 4 سیٹے آنی کی بات کی جائے تو جیرو سے 2 سیٹے مہا پول میں جو آکڑے رہے ہیں اس حساب سے اترہ خند میں بی جی پی جو بہومت کا آکڑا ہے وہ پلال بی جی پی کو ملتا نہ ترارہ جو آکڑے رہے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو یہاں پر گواہ کو لے کر گواہ کی 40 سیٹوں پر جو جنتا کے آکڑے ہیں اس حساب سے مہا پول کے حساب سے 20 سے 22 سیٹے بی جی پی کے پکشمہ جا سکتی ہیں کانگریس کو 6 سے 9 سیٹے جبکی امادی پارٹی کو 4 سے 6 سیٹے جا سکتی ہیں علی کی بات کی جائے تو 5 سے 7 سیٹے جا سکتی ہیں گواہ میں اگر بات کی جائے تو 21 سیٹوں پر بہومت کا آکڑا ملتا ہے لال بی جی پی کے پاس یہ بہومت کا آکڑا جا سکتا ہے جو آکڑے رہے ہیں اس کے علاوہ کر بات کی جائے تو مہا پول کے حساب سے 23 سے 27 سیٹے کومنس کو 22 سے 26 سیٹے آ سکتی ہیں این پی ایف پارٹی کو 2 سے 6 سیٹے آنے کی بات کی جائے تو 5 سے 9 سیٹے جا سکتی ہیں یعنی اتر پردیش شمیت پنجاب اترکن گواہ مہا پول کے حساب سے پانچ راجیوں کے جو آخرے ہیں اس حساب سے اتر پردیش میں سماجبادی پارٹی وی جی پی میں آمن سامنی کی ٹکر دیکھنے کو مل رہے ہیں جبکہ پنجاب میں آمادی پارٹی وی جی پی میں آمن سامنی کی ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے تو دوستو یہ پانچ راجیوں کے لیے کا جنتہ کے رضوان آخرے دکھے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ پانچ راجیوں کے لیے ریزلٹ میں زیادہ وقت بچا نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے پانچ راجیوں میں کس کی بنے گی سرکار اس طرح پریڑا ایک مر باکس زیر رکھ سکتی کہ یہ تو چنابی آخرے چنابی انمان ہیں دس مارچ کوئی پتہ لگے گا آکر کون بنے گا مقمنطری تو ملتے دوستو آسا ٹکمائت پور جانکارک ساکھ تک تک لے جائن جا بھارا